دھار زلے کے پیتھمپور اور دیوک نگری کے سیکٹر تین میں ستھت مالوہ ریالٹی شراب کی دکان کے کارلے پر وہی لوٹ کی کھٹنا کے آروپیوں کا اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے پہرہار پولیس سی سی ٹی پی فٹیج وہ موبائل لوکیشن کے آدھار پر آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے ہتھیاربند بدماشوں نے باہر سے کنڈی لگا کر کمپنی کے مینجر پریانک مشرا سے کٹا اڑا کر سولہ لاکھ روپے کیش لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے اس پورے ماملے پر دھار ایس پی بریندر سیہ کا کہنا ہے کہ آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے ماملے کی گم پھرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس کی ٹیم بنا کر پور ایک شیطر میں ناکابندی کر دی گئی ہے وہیں گھٹنا کے بعد اگیاد بدماش فریادی شراب کمپنی کے مینجر سے موبائل چھین کر ساتھ لے گئے موبائل کی لوکیشن کے آدھار پر پولیس آروپیوں کی فلحال تلاش کر رہی ہے ساتھ ہی آسپاس لگے سی سٹی وی فٹیج بھی کھنگال رہی ہے جس سے بدماشوں کا کوئی سراغ مل سکے اتھمپور میں ایک شراب بھیوسائی ہے ان کا مالوہ ریالٹی پرائیویٹ لیمٹیٹ کے نام سے شراب کا بھیوسائی کرتے ہیں اور ان کا جو مینجر ہے اس کا نام ہے پریانشو مصرا یہ اپنے کاریالے میں کیش گھن رہا تھا ہاؤسنگ بورڈ ستیت کا لونی جو ہے وہاں پر اس کا مکام ہے سوہاں لگ بگ دس بجے کی گھٹنا ہے جس میں تین لوگوں کا یہ بتا رہے ہیں کہ دو لوگ اوپر آیا اور ایک نیچے تھا ایک ویکتی نے اس میں سے ان کو کھٹا دکھایا اور ان کو کہا کہ جو بھی کیش ہے وہ دے دو اس طریقے سے جو ہے اس سے بگ بگ سولہ لاکھ روپے جو ہے نوٹ کر کے لے گئے اور ایک ویکتی اس میں چہرہ اپنا کھلا ہوا تھا اور ایک نے چہرہ رکھا تھا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی تورنت جو ہے ناکابندی کی بھی سرچنگ کی بھی ہے اور جو بھی سندگ لوگ ہیں ان کی تلاس کی جا رہی ہے دوپار نیوز کے لیے دھار سے مہینی ورما کی ریپورٹ